جی اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو لے کے ہوں ہوں بینکٹ کوپریٹیف سوسائٹی لاہور کے اندر اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ ڈی ایچ اے فیس فائیف کے بالکل اپوزیٹ ہے اور کماہا انٹرچینج اور سوئی گیس انٹرچینج سے دو سو سے تین سو میٹر کی مسافت پر واقعہ ہے اگر ہم گھر کی بات کریں تو یہ دس مرلے کا سیمی سپینیش شہوس ہے اگر ہم اس گھر کی سراؤنڈنگ کی بات کریں تو رائٹ سائٹ پہ بھی آپ کو تمام گھر بنے نظر آ جاتے ہیں اگر ہم لیف سائٹ کی بات کریں تو لیف سائٹ پہ بھی آپ کو تمام گھر بنے مل جاتے ہیں اگر ہم بینکٹ کوپریٹی سوسائٹی کی سراؤنڈنگ کی بات کریں تو آپ کو ایک سائٹ پہ رنگ روڈ مل جاتا ہے سوئی گیس سوسائٹی مل جاتی ہے ڈی ایچ اے فیس فائف مل جاتا ہے اور آپ کو لیف سائٹ پہ سٹیڈ لائف سوسائٹی مل جاتی ہے اگر ہم یوٹیلیٹیز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو سوئی گیس مل جاتی ہے لیس کو وابڈا مل جاتی ہے اور سوسائٹی وارٹر مل جاتا ہے اگر ہم گھر کی بات کریں تو یہ دس مرلے کا سیمی سپینی شوز ہے اگر ہم اس کی اکاموڈیشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ٹو بیڈ روم ٹی وی لونچ ڈرائنگ روم اور کچن گرونڈ فلور پہ مل جاتا ہے اور فرسٹ فلور پہ آپ کو ٹری بیڈ روم اور کچن مل جاتا ہے آئیں میں اب آپ کو لیک چلتا ہوں گھر کے اوبرویو کی طرح اگر ہم روڈ کی بات کریں تو یہ آپ کو اپروکسیمیٹلی ٹھائٹی فائی فٹ کا روڈ مل جاتا ہے ریمپ کی بات کریں تو ریمپ کے اوپر آپ کو ٹائل کا استعمال مل جاتا ہے اگر مین گیٹ کی بات کریں تو مین گیٹ جو ہے نا وہ سٹریٹ روڈ سے بنا ہوا ہے اس ساتھ اس میں فائیبر کا استعمال کیا گیا ہے اگر ہم باؤنڈری وال کی بات کریں تو باؤنڈری وال کے اوپر آپ کو مزہک مل جاتا ہے آئیں اب آپ کو لیک چلتا ہوں گیاریج کی طرف جیسے گر کے گیاریج میں انٹر ہوں تو گیاریج میں آپ ٹائل کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں تین گاریوں کا پراکسیمیٹلی گیاریج مل جاتا ہے آپ کو اگر ہم سیلنگ کی بات کریں تو سیلنگ کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم فرنٹ وال کی بات کریں تو فرنٹ وال پہ بھی آپ کو مزہک کا استعمال مل جاتا ہے جس پہ آیتیں قرآنی لکھے ہوئی ہے اگر ہم رائٹ سائٹ کی بات کریں تو رائٹ سائٹ اور بیک پہ آپ کو اوپن سپیس مل جاتی ہے تو اپراکسیمیٹلی کوئی پانچ فٹ کی ورث پر واقعہ ہے اگر ہم مین ڈور کی بات کریں تو یہ مین ڈور تقریباً کو ساڑھے کے نام فٹ کی ہائیڈ پہ مین سالیڈ وڈ کا بنا ہوئا ہے آئیم اب آپ کو لیک چلتا ہوں ڈرائنگ روہ کی طرف جیسے ہم انٹر ہوں گھر کے انتر تو آپ کو رائٹ سائٹ پہ سٹیرز مل جاتی ہیں سٹیرز کا رسطہ جو کہ اوپن سپیس سے بھی دیا گیا ہے اور یہ گھر جو نا وہ ڈبل یونٹ بنایا گیا اگر ہم بات کریں ٹائل کی لوبی میں تو لوبی میں ٹائل کا ڈیزائن سٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں آئیم اب آپ کو لیک چلتا ہوں ڈرائنگ روم کی طرف ڈرائنگ روم میں آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں ٹائل کا انتہائی خوبصورت طریقے سے یہ ٹائل لگائی گئی ہے اگر ہم بات کریں فرنٹ والی دوار کی تو فرنٹ والی دوار کے اوپر آپ کو وینٹیلیشن کے لئے ونڈو مل جاتی ہے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو وال پیپر کا استعمال مل جاتا ہے اگر بات کریں سیلنگ یہ تو سیلن تھائی خوبصورت طریقے سے یہ سیلنگ بنائی گئی ہے ٹائل کا کمبینیشن ڈیزائن کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو میں لیک چلتا ہوں ٹی وی لونچ کی طرف ٹی وی لونچ میں آپ ٹائل کا سٹائل ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں لیفٹ والی دوار کے اوپر آپ کو وال پیپر کا استعمال مل جاتا ہے فرنٹ والی دوار کے اوپر آپ کو میڈیا وال مل جاتی ہے اور ٹو بیٹ روم اور اٹیچ کیچر مل جاتا ہے اگر ہم سیلنگ کی بات کریں ٹی وی لونچ میں تو سیلنگ کا سٹائل ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت طریقے سے یہ سیلنگ کا ڈیزائن اور سٹائل بنایا گیا ہے گھر کی فنشنگ کا آئیڈیا آپ کو ویڈیو میں آر ایڈی ہو چکا ہوگا دیکھنے والوں سے ایک وزارش ہے کہ ویڈیوز کو انٹ تک دیکھا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب ہم بیٹ روم میں انٹر ہوں گے بیٹ روم میں آپ ٹائل کا سٹائل ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ والی دوار کے اوپر آپ کو وال پیپر اور وڈن کا استعمال مل جاتا ہے فرنٹالی دوار کے اوپر آپ کو ویڈیلیشن کے لئے ونڈو مل جاتی ہے ساتھ آپ کو چھوٹا سا میڈیا وال مل جاتا ہے کبر جو ہے نا وہ بیٹ روم کے اندر یہ دی گئی ہے سیلنگ کا سٹائل ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں ایم اب آپ کو لے کرتا ہوں واش روم کی طرح واش روم میں آپ ٹائل کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈیز کا سٹائل بھی آپ کے سامنے ہے سینٹری جو انہوں فیصل کی استعمال کی گئی ہے اور کمور جو انہوں کو پوٹا کی استعمال کی گئی ہیں اور سیلنگ کا سٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں ایم اب آپ کو لے ایک چلتا ہوں سیکنڈ بیٹ روم کی طرف سیکنڈ بیٹ روم میں ٹائل کا سٹائل فرسٹ بیٹ روم اور ٹیوی لونز کی نصف ذرا ڈیفرنس سٹائل سے لگایا گیا ہے کلر کمبینیشن بہت اچھا دیا گیا ہے وینڈیشن کے لئے آپ کو وینڈو اور وال پیپر کے استعمال مل جاتا ہے چھوٹا سا کو دوار کے پر میڈیا وال مل جاتا ہے اور چھوٹی سی آپ کو علماری بھی مل جاتی ہے رائٹ سیٹ پہ آپ کو واش روم مل جاتا ہے واش روم میں آپ وینڈیز کا سٹائل ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل کی کمبینیشن فلورنگ سٹائل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ کا ڈیزائن آپ دیکھ لیں ہم اب آپ کو لے کر چلتا ہوں کچن کی طرف ٹیوی لون کی لیف سیٹ پہ آپ کو کچن مل جاتا ہے کچن میں آپ تائل کٹ سائن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کچن کی کبر کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو یووی شیٹ کا استعمال مل جاتا ہے ساتھ ہی وینٹری لیشن کے لیے آپ کو رائٹ سیٹ پہ وینڈو مل جاتی ہے مین ڈور جو انا اگر آپ اپن سپیس سے بھی کچن کا رستہ دیا گیا ہے ہم اب آپ کو لے کر چلتا ہوں فرسٹ فلور کی طرف فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے سٹیڈ کا پتھر کا کنر اور کمبینیشن ریزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ریلنگ کی بات کریں تو ریلنگ کے اوپر آپ کو وڈن اور شیشی کا استعمال مل جاتا ہے ویڈیوز کو لاس تک دیکھا کریں ویڈیو میں آپ کو ڈسکریپشن میں آپ کو اس کی پرائیس اس کی رینٹل ویلیو سب کچھ انکلیوڈ ہوتی ہیں اگر گھر وزر بھی کرنا ہو تو نیچے آپ کو نمبر دیئے گی ان پہ آپ کنٹیکٹ کر کے گھر دیکھ سکتے ہیں فرسٹ فلوڈ پہ فرسٹ بیڈروم کی طرف اب آپ جائیں گے فرسٹ بیڈروم میں آپ ٹائل کا سٹائل دیکھ سکتے ہیں آپ فرنٹ پڑی دوار کے پر آپ کو وال پیپر کا استعمال مل جاتا ہے لیف سیڈ پہ آپ کو ویڈیلیشن کے لیے وینڈو مل جاتا ہے اٹیچ واش رو مل جاتا ہے چھوٹا سا آپ کو میڈیا وال بھی مل جاتا ہے لیف سیڈ پہ کبرٹ کا بھی آپ کو کلر دیکھ سکتے ہیں یووی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے اب سیلنگ کا سٹائل بھی دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو لیک جلتا ہوں واش رو میں واش رو میں آپ فلورنگ ٹائل کا سٹائل دیکھ سکتے ہیں وینڈیز کا ڈیزائن بھی آپ کے سامنے ہے واش رو میں ٹائل کے کمبینیشن ڈیزائننگ آپ کے سامنے ہے تھائی خوبصورت طریقے کے یہ ٹائل کا کلر اور کمبینیشن دیا گیا سیلنگ کا سٹائل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگزاسٹر آپ کو سیلنگ میں مل جاتا ہے لیف سیڈ پہ کچھوٹی سی وینٹیلیشن کے لیے وینڈو مل جاتی ہے آئے ہم اب آپ کو لیکھ چلتا ہوں ٹی وی لونز اور دو بیڈروم کی طرف جیسے ہم فرسٹ بیڈروم سے نکلیں تو آپ کو چھوٹا سا کچھن مل جاتا ہے کچھن کا سٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ کلر کی ٹائل کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی آپ کو یووی شیڈ کا استعمال مل جاتا ہے جو بلایک الڈ کا استعمال ہے یووی شیڈ کا سیلنگ کا سٹائل ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں آئے ہم اب آپ کو لیکھ چلتا ہوں ٹی وی لونز کی طرف اور بتاتا جاؤں یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا ایک سٹور روم بھی مل جاتا ہے اوپر نا فرسٹ بلور پہ آپ کو تری بیڈروم سٹور روم ٹی وی لونز اور کچھن مل جاتا ہے ٹی وی لونز بھی اگر بات کریں تو فرنٹ والی دوار کے اوپر آپ کو وال پیپر کا استعمال مل جاتا ہے لیف سائیڈ پہ آپ کو میڈیا وال مل جاتی ہے چھوٹی سی آپ کو فائر پلیس میں مل جاتی ہے فائر پلیس آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں سیلنگ کی تو سیلنگ کا سٹائل ڈیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے سیلنگ کا ڈیزائن دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو لیکھ چلتا ہوں فرسٹ فلور پہ سیکنڈ بیڈروم کی طرف بیڈروم میں انٹر ہوں تو ٹائل کا ڈیزائن کمبینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ والی آپ کو دوار کو پر وینٹیلیشن کے لیے وینڈو مل جاتی ہے اور چھوٹا سا آپ کو میڈیا وال بھی مل جاتا ہے اور جو وینٹیلیشن کے لیے پورے گھر میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈوز بڑی بڑی رکھی گئی ہیں سیلنگ کا سٹائل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کبٹ سب رومز میں انسٹال ہیں ہم اب آپ کو لیک چلتا ہوں واش روم کی طرف واش روم میں وینٹیز کا ڈیزائن سٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل کا بھی آپ وال کے اوپر جو ٹائل لگی گئی ہے اس کا بھی آپ سٹائل دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں گھر گی تو گھر یہ اے پلس کیٹاگری ہو خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے ٹی وی لونچ کے رائٹ سیٹ پہ آپ کو ایک فیملی ٹائلس بھی مل جاتا ہے یہاں پہ آپ اسے بار بی کیو بھی بار بی کیو بھی بی 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 کیو بھی کر سکتے ہیں اب ہم ٹھرڈ بیڈ روم کی طرف جیسے ٹھرڈ بیڈ روم میں انٹر ہوں لیٹ پلی دوار کے اوپر آپ کو وال پیپر کا استعمال مل جاتا ہے ساتھ ہی آپ کو وینٹیلیشن کے لئے وینڈو مل جاتی ہے اگر ہم بات کریں کبر کی تو کبر میں آپ کو یو بھی شیٹ کا استعمال مل جاتا ہے رائٹ سیٹ پہ آپ کو چھوٹی سی ویڈیا وال مل جاتی ہے سیلنگ کا سٹائل ڈیزائن آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایم اب آپ کو لے کر چلتا ہوں واش روم کی طرف واش روم میں اب مینٹیز کا سٹائل ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ مام کرلیں مینٹیز کے جو سٹائل ہے وہ ایک جیسے دیا گیا ہے ٹائل کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹائل آئے میں اب آپ کو لے کر چلتا ہوں گرانڈ فلور فسٹ فلور کے بعد میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ٹائرس کی طرف امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی اپنے بھائی کو اجازت دیں اگر ہم گر کی ڈمانڈ کی بات کریں تو گر کی جو ڈمانڈ ہے وہ تین کروڑ چالیس لاکھ روپے ہے اگر ہم اس کی رینٹل ویلیو کی بات کریں تو سیمنٹی سے ایٹی تھوزن رس کی رینٹل ویلیو ہے ویڈیو اس کو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا